قیام حسینی انقلاب حسینی جہاد حسینی اصلاح حسینی مکتب حسینی اس کا خلاصہ ہے قیام حد حضرت سید الشہداء امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنے سفر کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں آپ اس تحریکِ عزاداری کو تحریکِ احتجاج کہتے ہیں اور جہادِ امام حسین علیہ السلام کو بھی ایک طرح کا احتجاج بعض حضرت تعبیر کرتے ہیں میں کہتا ہوں احتجاج نہیں اصلاح یہ ایک اصلاحی تحریف ہے اصلاح میں زیادہ تر پوزیٹیو مفہوم ہوتا ہے احتجاج میں کبھی کبھی منفی مفہوم بھی داخل ہے اس میں شک نہیں کہ احضاداری میں احتجاجی پہلو بھی ہے مگر اصلاحی پہلو زیادہ جہادہ ہے اور جو دواء جتنی مفید ہوتی ہے مریض کو کبھی کبھی اس دواء سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے معاشرہ انسانی مریض ہے معاشرہ انسانی مریض ہے اس کا مرض بہت گہرا ہے ناسور بن چکا ہے سرپان بن چکا ہے ظلم میں مبتلائے بے انصافی میں مبتلائے بے عدالتی میں مبتلائے باطل پرستی میں مبتلائے شرک میں مبتلائے بیڑاتوں میں مبتلائے اور اسی لئے اسے ذکر حسین بہت اچھا نہیں لگتا ذکر حسین ان تمام بیماریوں کی دواء ہے مرض ظلم کی دواء ذکر حسین بے عدالتی و بے انصافی کی دواء ذکر حسین باطل پرستی کی دواء شرک کی دواء بدعاتوں کی دواء ذکر حسین ذکر حسین ممکن نہیں ہے کہ پیغام عدل سے منفق ہو جائے